اسلام علیکم نائنٹ کلاس جو کہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے فروم پرسن ٹو پرسن تو اب وہ جو ہم نے ٹینی اورگنزم کو جو نام دیا تھا وہ ہم نے پلازموڈیم کا نام دیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پلازموڈیم ہے اس کا لائف سیکل کیا ہے اور وہ کس طرح سے ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے تو فرسٹ او فال پلازموڈیم جو ہے وہ وہ بلڈ کے اندر کس طرح سے اندر شامل ہوتا ہے کیونکہ جب ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے تو سب سے پہلے باڈی کے بلڈ کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ آگے ملیریا کاؤز کرتا ہے لیکن اس کو کوئی چیز کیری کرتی ہے جسے ہم لوگوں نے ویکٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ویکٹر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے جرمز وغیرہ کیری ہوتے ہیں ایک چیزیں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پلازموڈیم جو ہے کس طرح سے باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے تو جب ہم لوگ ملیریا کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے جو اوبزرویشنز اس کے اندر پڑھی تھی وہ دو اوبزرویشنز تھی جو زیادہ امپورٹنٹ تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ملیریا ہے وہ مارشز سے اسوسیئیٹ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی مارشز والی پلیسز ہیں یا پانی گندے پانی والی جگہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہاں سے ملیریا کوز ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس وقت اس کی ریزن نہیں پتا تھی دوسری اوبزرویشن کیا تھی کہ جو اگر ہم مارشز کا پانی کسی نے جب اوبزرو کیا کسی پرسن نے پیا تو اس کو ملیریا نہیں ہوا تھا it means کہ ملیریا جو ہے مارشز کی وجہ سے نہیں ہوتا تو بعد میں جب لیورن نے اس کو سٹڈی کیا تو اس میں سے پتا چلا تھا کہ پلازموڈیم کی وجہ سے جو ہے ملیریا کوز ہوتا ہے ٹھیک ہے from these observations it can be concluded that پلازموڈیم was not in مارشی پلیس but it must be carried by something that comes to مارشز water ٹھیک ہے کہ جب اس نے پانی پیا it means کہ اس کو ملیریا نہیں ہوا it means کہ وہاں پہ پلازموڈیم تھا ہی نہیں کیونکہ پلازموڈیم کسی چیز نے کیری کرنا ہے اور وہ چیز کیا تھی وہ ہم نے دیکھا تھا موسکیٹو تھا ٹھیک ہے 1883 کے اندر کیا ہوا تھا ایک فیزیشن تھا afa king اس نے کیا کہتا ہے اس نے 20 observations کی تھی جس میں سے کچھ important یہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ observations کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس کا result کیا نکلا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کس طرح باڈی کے اندر enter ہوتا ہے تو جس طرح ہم لوگ انہیں ملیریا کے بارے میں study کیا تھا تو وہ ساری کیا تھی وہ biological method کی ایک example تھی تو آج ہم لوگ پلازموڈیم study کر رہے ہیں تو یہ ایک اور biological problem کی example ہے اور یہ biological problem اس کے اندر ہے کیا کہ ملیریا کس طرح سے باڈی کے اندر enter ہوتا ہے people who slept outdoors were more likely to get malaria than who slept indoors پہلی بات یہ کہ جو باہر outsides ہوتے ہیں outdoors ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ملیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے people who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو یہ آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ مسکیٹیوز کے بچاؤ کے لیے ہم لوگ نیٹ کے اندر سوتے ہیں نیٹ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ نیٹ use کرتے تھے ان کے اندر ملیریا اتنا نہیں پھیلا جو اور جو لوگ نیٹ کے بغیر سوتے رہے ان کے اندر ملیریا زیادہ پھیلا ٹھیک ہے انڈویجرز who slept near smoky fire you really didn't get malaria تھرڈ observation کیا ہے کہ اگر کوئی smoky fire ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے smoke جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وہاں پہ لوگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی ملیریا نہیں ہوگا تھا آپ لوگ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے بہت زیادہ مچھروں کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ spray وغیرہ کیے جاتا ہے یا پھر یہ smoke کا جو دھوما یہ ہوتا ہے نا fire کر کے اس کا جو دھوما ہوتا ہے وہ سارے گھر کے اندر لوگ اکثر کرتے ہیں اس کو spread کرتے ہیں تاکہ مچھر بمر جائیں ٹھیک ہے تو یہ بھی وہی سے observation نکلی ہے کہ اگر smokey fire کے اندر آپ سوئیں گے تو اس وقت malaria نہیں ہوا تھا لوگوں کو جو لوگ اس طرح سے سوتے رہے اس کے بعد یہ ساری observations تھیں جو ان 20 observations میں سے کچھ important تھی ان observations کی basis پر جو ہمارا next step ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو hypothesis کیا بنا تھا king جو تھا physician اسے نے یہ hypothesis suggest کیا تھا کہ mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria کہ جو mosquitoes ہوتے ہیں وہی plasmodium کو transmit کرتے ہیں ٹھیک ہے mosquitoes اس کا مطلب as effective use ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ایک jump کو آپ کہنے کہ ایک body سے دوسری body کے اندر transfer کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو mosquitoes کیا کرتے ہیں وہ plasmodium کو transfer کرتے ہیں اور اسی وجہ سے malaria کا spread ہے وہ mosquitoes کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد hypothesis سے ہم لوگ نے انکال نہیں ہوتی deductions deductions کس کو کہتے ہیں logical concluions کو ٹھیک ہے تو اگر ہم اس hypothesis کو دیکھیں کہ mosquitoes کی وجہ سے malaria spread ہوتا ہے اور اس کی transmission کی cause ہے تو ہمارے پاس یہ کچھ deductions آ جاتی ہیں وہ کہوں کونسی ہیں if mosquitoes are involved in the spread of malaria پلازموڈیم کو carry کرتا ہے تو definitely mosquitoes کے blood کے اندر بھی پلازموڈیم present ہونا چاہیے جب تک اس کے blood کے اندر پلازموڈیم نہیں ہوگا تو وہ کسی اس کو carry کرے گا ٹھیک ہے mosquito can get plasmodium by biting a malaria patient اب mosquito کے blood کے اندر کس طرح پلازموڈیم transmit ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو malaria ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارا step آتا ہے biological method کے اندر وہ بنا سکتے experimental جب ہم لوگ اس کو کریں گے analyze کریں گے تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ جو ہم لوگ نے hypothesis بنایا ہے جو reduction بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے رونالڈ روز ایک بریٹش آرمی physician تھا جس نے different experiments کیے تھے اس جس کو prove کرنے کے لیے کہ ایک تو mosquito کی وجہ سے جو malaria ہے وہ پھیلتا ہے اور mosquito کے blood کے اندر plasmodium ہوتا ہے وہ کب شامل ہوتا جب وہ کسی infected malaria patient کو bite کرتا ہے he allowed a female anophilis mosquito to bite a malaria patient female anophilis mosquito کو اس نے bite کروایا ٹھیک experiment کے ذریعے ملیریل patient کو bite کروایا پھر اس نے کیا کیا اس نے he killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in the mosquito stomach اس نے mosquito کو مار دیا اور اس کو مارا اس جیسے تاکہ اندر اس کو experiment کر سکے اگر کوئی اس کے body کے اندر بلڈ کے اندر موسکی کے بلڈ کے اندر کوئی پلازموڈیم جیسے چیز ہے یا نہیں جب اس کو کچھ دن بعد مار کے پھر اس کو absorb کرنا شروع کیا تو اس کو پتا چلا کہ موسکی تو اس کے اندر پلازموڈیم ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر موسکی کو لیا اور پھر ہیلدی پرسن کو بائٹ کروایا اگر تو ہائیپوڈسیز جو تھا کہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے ملٹیپلائے تو پھر ہیلدی پرسن کو بھی ملٹیپلائے ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے سائنٹیسٹ آوائیڈ یوزنگ ہیومن بینگ سپیرمیٹ سپیرمیٹ ریزرل سو سیریس دیفنیٹلی بکاوز ملٹیپلائے دیزیز کیا اور دوبارہ سے سارا ایکسپیرمنٹ ڈیزائن کیا اس نے پھر کیا کیا اس نے اس کو لیا اور اس کے بعد اس نے ان سپیرمز کو بائٹ کروایا جو کے پہلے سے جن کو ملیریا تھا سم اوپ موسکیٹو ور کیل ڈن سٹرڈ ویرئیس ٹائمز اس کے بات کیا کہ روز فاؤن دیٹ پلاز موڈی ملٹیپلائی دن موسکیٹو سٹمی گلینڈ اس کا مطلب ان کو وہاں سے بھی ایکسپیرمنٹ جب سپیروز کے اوپر کیا تب بھی ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ موسکیٹو کے سٹمی کے اندر پلاز موڈیم ہے وہ کونٹینیوس دیوائید ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کہ کچھ سپیروز کو مار دی تاکہ مارا اس وجہ سے تاکہ ان کو observe کر سکے ٹھیک ہے جب ان کی observation سے پتا چل گیا کہ اس کے اندر پلاز موڈیم ہے ٹھیک ہے تو اس نے کچھ سپیروز کو زندہ رکھا اور پھر ان سپیروز کے ذریعے سے ایک ہیلڈی سپیروز کو بائٹ کر وائید پھر کیا پتا چلا اسے روس فاؤن در سلائیو آف در انفیکٹیڈ موسکیٹو کونٹین پلاز موڈیو اند دیز اینٹر سپیرو بلڈ ٹھیک ہے کہ وہاں سے پتا چل گیا کہ انفیکٹیڈ موسکیٹو ایکسپیریمنٹلی پروو ہو گیا تھا کہ پلاز موڈیوم ہی ملیریا کی کاؤز ہے اور یہ موسکیٹو کے ذریعے سے سپریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ٹرانس میشن کی جو کاؤز ہے وہ موسکیٹو ہے ٹھیک ہے فیمل اینفلز موسکیٹو اور اگر ہم سپیروز کی بات کریں تو اس کے اندر فیمل کیولیکس موسکیٹو یہ دو موسکیٹو ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایک بارڈ سے دوسری بارڈ کے اندر جو ہے وہ ٹرانس کرتے ہیں پلاز موڈیا کو پلاز موڈیا جو ہوتا ہے وہ کانٹیویس دیوائیڈ ہوتا رہتا تو ملیریا کوز ہو جاتا ہے اب ان سارے ایکسپیریمنٹس کی بیسی پر ہم لوگا نہیں کچھ ریزرٹس ڈیویس کیے تھے وہ ریزرٹس کیا ہیں ان تین ہائیپوسیز وہ تیسٹی بائی ڈیریکٹڈ ایکسپیریمنٹ ہون ہیومن بیئنگ پر بھی یہ ہی سارا انہوں نے ایکسپیریمنٹ لی اس کو ٹیس کرنا شروع کرنا شروع بیماری ہو گئی تھی ملیریا کی جس سے یہ پروف ہو گیا تھا ملیریا ایک ساری سٹیڈی سے ایک تو آپ دو چیزیں پتا چلیں ایک تو آپ پتا چلا کہ بائی لاجکل میتھڈ کیا ہوتا ہم لوگ نے ملیریا اور دو اگزامپل سٹیڈی کی جس سے آپ پتا چلتا ہے کہ بائی لاجکل میتھڈ کس طرح سے ورگ کرتا ہے کس طرح سے کسی ریسرچ کو یہ لے کر چلتا ہے اور پہلے ہم لوگ اس کے کیا کیا سٹیپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو اب بڑی کلاسز میں آپ لوگ یہ کام آئے گا جب آپ لوگ ریجویشن کر رہے ہوں گے تب بھی آپ چیزیں کام آتی ہیں بائیلوجکل میتھڈ کے ذریعے سے ہم لوگ کافی بائیلوجکل پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی سٹڈیز کا حصہ بھی ہوتی ہے آج کے لیکچر میں یہ ہم لوگ نے پڑھنا تھا اللہ حافظ